موسیقی نمسکار میں ہوں سمیف راجگرو پردھان منتری نارندر موڈی دنیا میں جہاں کہیں بھی جاتے ہیں اسے اپنا مرید بنا لیتے ہیں اور دوسری خاص بات یہ بھی ہے کہ جہاں نہیں جا پاتے وہاں لوگ ان کے سمرتھن میں پردرشن کرنے لگتے ہیں تازہ ثبوت ہے نیپال کا جہاں پہلے جنکپور جانے کا موڈی کا کارکرم تھا لیکن بعد میں دورہ رد ہونے کے بعد ستانیہ لوگ موڈی موڈی کے نارے لگا کر اپنے ہی سرکار کے خلاف پردرشن کر رہے ہیں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ نیپال پکارے موڈی موڈی بھارت کے پردانوانتری نریندر موڈی کا یہ میجی دیش سے ہزاروں کلومیٹر دور پر آئی دھرتی پر دکھائے دیا جب ہزاروں کی تعداد میں جنتا نے دیوانگی کے ہر پیمانے کو پیچھے چھوڑ دیا یہ تو تصویر ہے میرکہ اور آسٹریلیا کی اب آپ خود سوچئے کہ ساتھ سمندر پار موڈی کا یہ جلوہ ہے تو پھر بھارت کے پڑوس میں کیوں نہ لگے موڈی موڈی کے نارے جی ہاں ہندوستان کے پڑوسی نیپال کے لوگ بھی موڈی کے مورید ہوئے جا رہے ہیں نیپال کی راجدھانی کارٹ مانڈو میں سارک دیشوں کا سمیلن ہے جس میں حصہ لینے کے لیے پی ایم موڈی 25 تاریخ کو کارٹ مانڈو پہنچیں گے موڈی کے سواغت کے لیے خوبصورت شہر کارٹ مانڈو کو اور سجایا سوارا جا رہا ہے چوک چوراہے کی رنگائی بودھائی کی جا رہی ہے ویسے تو نیپال آٹھ دیشوں کے راشتی ادھک پہنچنے والے ہیں لیکن آکرشن کے کے اندر میں کوئی اور نہیں نریندر موڈی ہی رہیں گے اٹھاروے سارک شکھر سمیلن کے لیے نیپال کی راجدھانی کارٹ مانڈو میں اس وقت تیاریاں پوری زور شور سے نظر آ رہی ہیں کارٹ مانڈو کے اس مائیتی گھر منڈلا علاقے میں یہ پیچھے آپ ایک ٹھیک رنگولی بھی دیکھ سکتے ہیں جو خاص اسی سارک شکھر سمیلن کے لیے جو سدسیہ دیش ہے ان کے رنگوں کو ملا کر یہاں بنایا گیا ہے آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہوگا لیکن یہ تصویر بھی نیپال کے ہی ایک حصے کی ہے نام ہے جنکپور جہاں کسی اور کے لیے نہیں بلکہ موڈی کے لیے پردرشن ہو رہا ہے وہ اس لیے کیونکہ موڈی کارٹ مانڈو تو آئیں گے لیکن جنکپور کا دورہ نہیں کریں گے ایک ایسا دورہ جو پہلے تو تیہ تھا لیکن آخری وقت میں اسے رد کر دیا گیا کمال دیکھئے کہ دورہ رد ہونے کے لیے بھی جنکپور کے لوگ نیپال سرکار کو ہی دوشی مان رہے ہیں اور اپنی ہی سرکار کا پتلا پھوک رہے ہیں کسی پرائے پردھان منتری کے لیے ایسا جنوٹ شاید ہی کہیں اور دیکھتا ہوگا ہماری اپکشا بہت ساری تھی یہاں سے ایک بچے بچے میں دیکھیں سب میں روز بیابت ہے تو کول ملا جو لگر کہا جائے تو ہم لوگ سارے اسنتوست ہیں موڈی جی آنے والے تھے پر ہمارا نیتا بیمین نیدھی جو ہے ان کو کینسل کر رہے ہیں کوئی کارن بس کہ اس کو پرساسن کا سورک سامنے دے سکیں گے اس کے برید میں ہم لوگ پردرسن کر رہے ہیں موڈی جی کے آگمن سے یہاں کا جو پریٹن چھتر ہے موڈی کا جنکپور دارہ رد ہونے سے کوئی آمران انشن پر بیٹھ گیا ہے تو کسی نے موڈی بریم میں اپنی پوری دھکان کو ہی موڈی کے پوسٹروں سے پاڑ دیا ہے دل میں کسک ضرور ہے کاش موڈی جی رام بارات میں حصہ لینے جنکپور بھی آتے کارٹ مانٹو سے سکیٹا شرما کے ساتھ سنجے شرما جنکپور آج تک نیپال میں جنکپور کے لوگوں کی زمان پر اس وقت صرف اور صرف موڈی موڈی کا نارہ ہے یہ شاید پہلا موقع ہوگا جب کسی دوسرے دیش کے راشترہ دھکش کے نا آنے سے اپنی ہی سرکار کا پتلا دہن ہو رہا ہو جنکپور میں تو ایک شخص پی ایم موڈی کے نا آنے کے لیے نیپال سرکار کو دوشی مانتے ہوئے آمران انشن پر بیٹھ گیا ہے سارک سنبیلن میں حصہ لینے کے لیے موڈی کل نیپال روانہ ہوں گے بھارت کے پردھان منتری نریندر موڈی کے سواغت کی تیاریوں میں کچھ یوں ہی جھٹا تھا نیپال کا جنکپور شہر کی ساپ سفائی کرائی جا رہی تھی ائرپورٹ کو چمکائے جا رہا تھا گنگا سروور کے انگھاٹ پر گھی کے تھیے جلائے جا رہے تھے موڈی کے ابھی نندن کے لیے بارہ بیہے کا رنگ بھومی میدان بھی پوری طرح سے تیار تھا لیکن جیسے ہی خبر آئی کہ نریندر موڈی رام بارات میں شامل ہونے جنکپور نہیں آ رہے ہیں سواغت ستکار اور سجاوٹ کی تصویر پوری طرح سے پلٹ گئے جو شہر موڈی کے آنے کی خوشیوں میں اترا رہا تھا وہاں نراشہ کا دریہ پسر گیا جنکپور کے لوگوں نے اس کے لیے اپنی ہی نیپال سرکار کو کسرووار مانا ہے اور موڈی کے سمرتھن میں سڑکوں پر اتر آئے یہ شخص پچھلے چار دنوں سے انشن پر ہے انشن وہ بھی آمرن نریندر موڈی کے جنکپور نہ آنے سے یہ اتنے آہا تھے کہ نیپال سرکار کے خلاف آمرن انشن پر بیٹھ گئے دل میں بس ایک ہی اچھا تھے کہ جنکپور میں موڈی کو دیکھ پاتے ان سے مل سکتے جنکپور کے لوگ موڈی کے یہاں آنے کی خبر سے اتنے اتصاہیت تھے کہ ان کے لیے ایک ایک دن کاٹنا مشکل پڑ رہا تھا ہر گھٹتے دن کے ساتھ ان کی خوشیاں چار گناہ بڑھتی جا رہی تھی کیا کسی ویدیشی پردھان منتری کے طورے سے کسی دوسرے دیش میں وکاس کا رتھ دوڑنے لگتا ہے سنکر اٹپٹا ضرور لگ رہا ہے لیکن جنکپور کے لوگ یہی مان رہے ہیں کہ اگر موڈی یہاں آتے تو برگتی کا بہیہ یہاں بھی دوڑ پڑتا یہ جائیوی راہ ہے پچھلے 30-32 سالوں سے جنکپور میں چائے بیج رہے ہیں اور یہ بھی موڈی کے پرپھکت ہیں موڈی کا انتظار انہیں بھی دھا چائے کے نام پر خود کو موڈی سے جڑا ہوا پاتے ہیں اور چائے سے ان کا رسطہ جڑے ہوئے ہیں میں یہاں 32-35 سال سے چائے بیچ رہا ہوں تو میرے اندری اندر نا اپنے اپن جیسا محسوس ہوگی کوئی میرے اپنے آ رہے ہیں جس کے لئے میں یہاں لکھا موڈی بیشک نریندر موڈی جنکپور نہیں آ رہے ہیں لیکن چائے بیچنے والے جیویر کے دل سے انہیں کوئی نہیں نکال سکتا ہے جنکپور میں نہیں آ رہے ہیں تو آپ کے دل پہ کچھ گزر رہی ہے گزر تو رہی ہے خوشی خوش تھرہا سا اندری اندر بیٹھ رہی ہے لیکن تصویر آ گئے تو وہ بھی آ گئے میرا دل میں ہم لوگ تو صدھارن ہیں تصویریں کہہ رہی ہیں نیپال کی لوگوں کی یہی پکار موڈی چاہیے بار بار موڈی کے جنکپور نہ آنے سے لوگ یقیناً بہت دکھی ہیں جیویر آئے کے دل پہ جو گزر رہی ہے وہ تو ہم سب نے دیکھا لیکن آم جنکپور والوں کے دل پر بھی کچھ ایسی ہی گزر رہی ہے جسے دکھا نہیں سکتے لیکن یہ تیہ ہے کہ اس میں صرف آم آدمی نہیں بلکہ کئی سرکاری ادھیکاریوں نے بھی کہا کہ نریندر موڈی کا دورہ رد ہونے کے بعد وہ یا تو رات کا کھانا نہیں کھائیں گے کسی نے ناشتہ نہیں کیا کسی نے دن کا بھوجن یعنی سب لوگ کہیں نے کہیں انشن کر رہے ہیں اور یہ ستیاغرہ اور یہ آگرہ بھی کہ نریندر موڈی جنکپور آئیں اور ایک بار ان کی دشات دیکھیں سنجک شرما جنکپور آج تک نریندر موڈی نے اگست میں بھی نپال کا دورہ کیا تھا اس وقت بھی وہاں موڈی کو لے کر گزب کی دیوانگی دیکھی تھی اپنے اس دورے میں موڈی نے بھی نپال کے لیے سوگاتوں کی برسات کی تھی اور ظاہر ہے اس کے بعد وہاں کے لوگوں میں موڈی کو لے کر امیدوں کا سلام عمر رہا ہے جوش جنون اور دیوانگی کا یہ عالم دکھا تھا اگست مہینے کے پہلے سبتہ میں جب نریندر موڈی اپنے پہلے نپال دورے پر کارٹ مانڈو پہنچے تھے نپال کے لوگ موڈی سے ملنے کے لیے پیچین تھے پیتاپ تھے ایسا لگ رہا تھا مانو کوئی اپنا سالوں بعد اپنے گھر لوٹا ہو دیش میں ہی نہیں دوسری دھرتی پر بھی موڈی میجک کا چلوا ہے تین اگست کو کارٹ مانڈو پہنچنے پر اس وقت سبھی پروٹوکال کا تیاک کرتے ہوئے نپالی پردھن منتریز سوشیل کوئیرالا نے خود ائرپورٹ جا کر موڈی کی اگوانی کی تھی نپال کی سمویدھان سبھا نے بھی نریندر موڈی کو سمبودھیت کرنے کا موقع دے کر اپنے آپ کو سممان محسوس کیا ہوگا بدلے میں موڈی نے بھی نیپال کے لوگوں کا دل جیتنے میں کوئی کور کسر نہیں چھوڑی کبھی دھرم کے دھاگے سے بھارت اور نیپال کا رشتہ پککا کیا تو کبھی دونوں دیشوں کو قریب آنے کا موڈی منتر سجھایا اور سوامنات سے بھومی سے چل کر کے نراشتی رانگلیتی کا پھلک کاشی بشونات کی چکر سایاں میں میں نے پرارم دیا کاشی سے کیا اور آج پشکتینات کے چرنوں میں آ کر یہ کھڑا اکھا پانی اور جوانی یہ کبھی پہاڑ کے کام نہیں آتے ہیں لیکن کسی یوگ میں کہا گیا ہوگا ہمیں اس بات بدلنا ہے وہ پانی پہاڑ کے کام کیسے آئے وہ جوانی پہاڑ کو کیسے نئے رو لگ دیں اور وہ نئے رہی نیپال کے اہمیت کو موڈی بھی بکھو بھی سمجھتے ہیں تو نیپال کے لوگ بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ بھارت ہی ان کا اصلی شبچن تک ہے لہٰذا موڈی کے آگمن کا انتظار انہیں بھی ہے یہ الگ بات ہے کہ کارٹ مانڈو کو یہ خوشی نصیب ہو رہی ہے لیکن جنکپور کو نہیں 25 تاریخ کو جنکپور میں رام جی کی بارات ضرور پہنچے گی لیکن موڈی نہیں ہوں گے جب موڈی نے اپنا دورہ رد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ کچھ گھرے لو کارن ہے جس کی وجہ سے وہ جنکپور نہیں جا رہے ہیں تو تاریخ کے اس بیلٹ میں جو سیوہ ورتی علاقے ہیں خاص کر کے بھارت کے ساتھ میں بیرگن جیسے علاقے ہو یا پھر لومبینی وہاں پر بھی ویروت پرداشن تیز ہو گئے دن کی تصویریں لگاتار آ رہی ہیں پچھلے دورے میں پی اے موڈی نے نیپال کو دھیروں سہولیتیں دینے کا وعدہ گیا تھا اب موڈی کے دوسرے دورے سے بھی نیپال کو دھیروں بھی دہیں کارٹھ مانڈو سے سنٹک شرما کے ساتھ سنچے شرما چنکپور نیپال اجتہ کارٹھ مانڈو میں موڈی سارک دیشوں کے سمیلن میں حصہ لیں گے سمیلن میں حالاکہ آٹھ دیشوں کے نیتہ شرکت کریں گے لیکن نیپال کے ساتھ پی اے موڈی کی بیٹھک پر ہر کسی کی نظر ہے نیپال کے منتری بھی اسے اپنے دیش کے لیے اہم مان رہے ہیں 26 مئی کو نریندر موڈی نے اپنے پردھان منتری پت کے شپت گھرند سماروں میں نیپال کے پی اے م سرشیل کوئرالا کو نیوتا دے کر ارادہ ساف کر دیا تھا کہ ان کے لیے اتر کا پڑو سی کتنا مائنے رکھتا ہے پی اے موڈی نے بھی اگست میں اپنے کارکال کے دوسرے دوپکشے دورے کے لیے نیپال کو ہی چھو دو دن کا دورہ بہت کامیاب رہا اور اب باری ہے اپنے پہلے سارک سمیلن میں حصہ لینے کی اس دورے پر بھی ہر کسی کی نظر ہے کیونکہ پچھلے قریب چھے مہینے میں نریندر موڈی کے روتوے میں بھی غزب کا اچھا لائیا ہے دنیا جیتنے والے موڈی سے خود نیپال بھی اور مضبوط رشتے کی امبید لگائے بیٹھا ہے ہمارے ح準.. ہمارے لگل میں ٹرم انگیاب ر mealнения Correct ہمارے حالت ہمارے حالات ہمارے pointed ہمارے مدین رم منظograph ہمارے مدین ہمارے د địد جانکاری کے مطابق پردھان منتری موڈی کارٹ مانڈو کے سمیلن میں سارک دیشوں کے ساتھ اورجہ شیطر میں سمجھوتا کرنے سہیت نیپال کے ساتھ پریٹن سمجھوتا بھی کریں گے نیپال دورے میں اس سمجھوتے پر دونوں دیشوں کے بیچ کرار پر دست خط ہوں گے نیپال کے ساتھ پریٹن بڑھانے کی کڑی میں دلی اور کٹمانڈو کے بیچ بس سیوہ بھی شروع ہو رہی ہے اتر سے چین کے پڑھتے ورچسو کو سنتلت کرنے کے لیے بھی نیپال ایک اہم کڑی ثابت ہو سکتا ہے ویسے بھی بھارت اور نیپال کے بیچ رشتوں کی گانٹ مضبوط ہونے سے فائدہ دونوں دیشوں کو ہوگا بھلے ہی کچھ وجہوں سے موڈی کا جنکپور جانے کا کارکرم رد ہو گیا لیکن موڈی کے لیے سمارتھن میں پردرشن کے تصویر سبوت ہے بھارتی پردھان منتری کے پرتی اس بھروسے کا جو ابھی بھی نیپال کے لوگوں میں سر چڑھ کر بول رہا ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ کھلے آم یہ بول رہے ہیں کہ نریندر موڈی کے جنکپور آنے سے جتنا بھکاس ہو رہا تھا وہ اپنے دیش کے پی ایم کے آنے سے بھی نہیں ہوتا تب ہی تو نیپال پکار رہا ہے موڈی موڈی کاٹ مانڈو سے اس میں تک شرمہ کے ساتھ سنجے شرمہ جنکپور نیپال آج تک نیپال پکار رہا ہے موڈی موڈی فیلحال اس بولٹن میں اتنا ہی لوٹیں گے تمام خبروں کے ساتھ اس بریک کے بعد آپ دیکھتے رہی آج تک موسیقی